فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو ہم عید کی سپائیوں میں بھی بیزی ہو جائیں گے تو بہت ہی زبردستی ٹپس لے کر آئی ہوں بوتل سے آپ جالے اتارنے والا کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آئی ہو کہ آپ فیاریس سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سا یہ ایڈیا شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ پلاسٹک کی جو بوتلیں ہوتی ہیں کوک سپرائٹ کی اس سے کس طریقے سے آپ اپنے گھر سے جالے اتارنے والا اس کا برش بنا سکتے ہیں آپ نے بوتل لے لینی ہے اور اس کو جہاں نیچے والے حصے پر لائن ہوتی ہے اسی لائن سے آپ نے لائن کے اوپر سے کٹ کر لینا یہ والا حصہ تین بوتل لینی آپ نے سپرائٹ کی ہو کوئی بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی بوتل پڑی ہو اور آپ نے اس طریقے سے کٹ لگا لینے ہیں چیزر سے یہ دیکھیں میں اسی ہی ایسے کٹ لگا رہی ہوں جب آپ اس کو بریک بریک کٹیں گے تو آپ کو کٹنے میں بہت ہی آسانی ہوگی آپ اس طریقے کو ضرور ازمائیے گا اور مجھے کمنٹس ورکس میں بھی ضرور بتائیے گا بہت ایزی سا یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس برش سے بریک سے جالیں بھی کونوں قدروں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی اتر جائیں گے اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں پھر آپ نے چیزر سے اس کو بریک بری کٹ کر لینا جتنا بریک آپ اس کو کٹیں گے اتنا ہی بہت زبدست اور امیزنگ سا یہ برش آپ کا بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اس پہ کوئی بھی آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے آپ نے تینوں بوتلوں کو اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے آپ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ دے گے گا تاکہ آپ کو مکمل طریقے کی سمجھ آ سکے کہ کس طریقے سے میں نے یہ جالیں اتانے والا پریش بنایا ہے ہم ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دو بوتلوں کے اوپر سے آپ نے سیرے کٹ لینا ہے ڈھکن والی سائٹ سے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک کا نہیں ہم نے کٹنا جس کا سیرہ ہم نے نہیں کٹنا اوپر سے ڈھکن والا اس کے اوپر یہ دونوں بوتل ہم نے اس طریقے سے اس کو چڑھا لینا ہے دونوں بوتلوں جن کے ہم نے ڈھکن والے سیرے کٹے تھے اس کو جس کا ہم نے اوپر والا سیرہ نہیں کٹا ڈھکن والا تو اس کے اوپر چڑھا لینا ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو کور کر لیں کہ آپ چاہیں تو اس میں سوراک کر کے کسی بھی تارگی مدد سے بھی آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں فیبکول کی مدد سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ اترے نہ یہ بوتلیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا امیزنگ سا بریش بند کر تیار ہو رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سٹک لے لیں اس طریقے سے ہم بوتل میں اس کو لگائیں گے تو یہ صحیح سی ایڈجسٹ نہیں ہوگی ڈھکن لے رہے ہیں اس کا درمیان مالا حصہ نائف کو گرم کر کے آپ نکال لیں پلاسٹک اس کا اس میں پھر سٹک کو ڈالیں اور بوتل سے بند کر لیں اسی ڈھکن کو اور بہت ہی زبددست آپ کا یہ جو ہے بریش تیار ہو گیا ہے جالے اتارنے مالا کسی بھی کونوں میں جہاں سے ہمارے بزار والے بریش جالے وغیرہ نہیں اتارتے یا بھی ڈسٹ لگی ہوتی ہے نہیں اتارتے اس بریش سے اتنے اچھے طریقے سے آپ کے گھر کی صفائی ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور اتنا امیزنگ سا یہ بریش ہے یہ دیکھیں بریک بریک پٹیوں کے ساتھ جالے لگے ہوئے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اس سے دیواروں کی صفائی ہو رہی ہے آپ سٹک جتنی لمبی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹس وقت میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر تو ضرور کر دیا کریں تھانکیو سو مٹ فار وچنگ دس ویڈیو